ڈیویلمنٹ کا کام جو نواز شریف کے دور میں ہوا نا وہ کسی دور میں نہیں ہوا عمران خان کی صرف باتیں تھی پچازار گھر بنا دوں گا کوئی ایک ٹکے کا کام عمران خان نے نہیں کیا نہ شباد نے کیا سولہ مہینوں میں لیکن وہ جو پچھلی حکومت میں اس نے موٹر وی بنائیں ہسپیتالیں بنائیں بڑے بڑے کام کی نواز شریف میں جو ابھی تک موجود ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ذائع کر دیا یہ وہ مجبوری تھی اگر وہ نہ کرتے تو پھر وہ دوسرا کام شہد پہلے ہو جاتا جس کے مثال سری لنکا سے دی جاری تھی یہ بالکل حقیقت ہے کوئی سری لنکا نہیں بن رہا تھا نہیں دیکھیں آپ اس وقت اس کے فورن ایکسچینج ریزرب کی کیا صورت تھی ایک عرب آتا تھا اور دو عرب کا آگے آپ جو بتا رہے تھے آپ بھی بھی سٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے تھے سٹاک ایکسچینج ایک عرضی چیز ہے اس میں زیادہ تر سٹاک ایکسچینج میں تو آپ کا زرداری صاحب کا بزنس زیادہ ہے ہمارے صدر ہے پاکستان وہ تو وقتی طور پہ اٹھ جاتی ہے تھے پھر بیٹھ جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کوئی نہیں پکایا جو ابھی صورتحال ہے حقیقت میں آپ بھائی لیڈر ہیں دونوں پارلیٹمنٹ کے ممبر ہیں میں میرے انگلیش اخبار بھی ہے دو چینل ہیں اردو کے تین اخبار ہیں روزنامہ پاکستان سمیت میں ایک عرض کر دوں کہ آج کل اتنے برے حالات ہیں اور بہت برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں اتنے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے